نمازکار میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بھی زڈہ اور آج ایک بڑا دھواندھار خمکھار دن کہہ سکتے ہیں بہت ہی بدحال کر دینے والا دن بھارت کے شہر بازاروں میں ایک دم پرانے زمانہ ہوتا تو اس کو بالکل ایک بلڈ بات کون خرابہ لہول وان ٹائپ کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن ہوا وہی ہے میٹ کیپ ہندریڈ اور نفٹی سمال کیپ ہندریڈ جو انڈیکس ہیں وہاں تو پانچ پانچ پرسنٹ کی گراوات ایک دن میں انڈیا ویٹس جو وولیٹیلیٹی کا انڈیکس ہے کہ بازار میں کتنا اٹھا پٹک ہو رہی ہے وہ پانچ پرسنٹ کا اس نے جمپ مارا اور فورٹین کے لیبل کے اوپر چلا گیا ہے اور بازار میں اب پرسنی یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ ایک مندی کی شروعات ہے کیا بازار اپنی شکھر پہ پہنچ گیا تھا پیک پہ پہنچ گیا تھا جہاں سے پھر ایک مندی کی شروعات ہوتی ہے کافی گرتا ہے بازار مانائے جاتا ہے کہ جو پیک پہ پہنچا ہے وہاں سے قریب قریب آدھا ہو جائے گا یا سکسٹی پرسنٹ پہ پہنچے گا جس کے بعد وہ دوبارہ رفتار پکڑتا ہے یا یہ ایک ایسا کریکشن ہے جو صدر سکتا ہے تو ابھی کہہیے رہیں سینسیکس کو دیکھیں تو پندرہ سب پوائنٹ کی گراوات بہتر ہزار پانچ سو پندرہ پہ وہ پہنچ گیا دن کی انچائی سے گر کے جبکہ نفٹی ففٹی بائیس ہزار کے نیچے پہنچ گیا ہے تین سو دو شیئرز بڑھے جبکہ تین ہزار ایک سو اٹھاسی شیئر گر کے بند ہوئے تو بھیانک طریقے کا اگر ہے دیکھیں تو لگتا ہے سب کچھ گر رہا ہے سب کچھ گر رہا ہے انیک انڈیکس میں دیکھیں تو ایک دو یا تین شیئر بڑھے ہوئے ہیں اور باقی سارے لہو لوہان اس میں یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا اب یہ اور گرے گا وجہ کیا ہے کہ پچھلے دنوں ایک کے بعد ایک انیک لوگوں نے یہ سوال اٹھائے کہ کیا بازار میں فراک بن رہا ہے جھاگ ہے آرٹیفیشل تیزی ہے سی بھی نے اس پر سوال اٹھایا سی بھی نے میوچول فنڈز کو کہا کہ آپ سمال کیپ میڈ کیپ شہروں کی جو سکیمز ہیں ان پر دھیان دیجئے تو ایم فی نے اس کا ایک گائیڈ لائن نکالی میوچول فنڈز اپنے سٹریس ٹیسٹ کرنے تھے جس کا نتیجہ پندرہ تاریک کو سامنے آنا ہے اب وہ میوچول فنڈ کا ایسا لگتا ہے کہ بازار نے اس کا سٹریس ٹیسٹ کر ڈالا ہے جس طرح کی گراوٹ ہوئی ہے اس سے بہت سارے فنڈز کے حال پتا چل جائیں گے سامنے دکھائے پڑیں گے اور بہت سے لوگ اپنے پورٹھولیو کو لے کے چنتی تھے ہیں پریشان ہیں کہ اب کیا کیا جائے کہاں جائیں سمجھ میں نہیں آتا ہے ایسے میں ایک تو پرانا صددانت ہے کہ بھائی آپ کے پاس اگر مضبوط شیئر ہیں پکی کمپنیاں ہیں تو چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے کچھ سامنے بعد پھر چیزیں پٹھری پہ آ جائیں گے صرف ایک انڈیکس آج ایسا رہا جس کو کہتے ہیں نفٹی ایف ایم سی جی یعنی نفٹی کا ایف ایم سی جی انڈیکس جو گرین میں رہا باقی سب کچھ نیچے گرے ہیں اور سب سے خراب حال جو رہا ہے وہ ہے نفٹی کا میڈیا میٹل اور ریالٹی انڈیکس کا جو پانچ پرسنٹ گرے ہیں تینوں میں پانچ پانچ پرسنٹ کی گراوٹ ہے حالانکہ کہہ رہے ہیں ابھی کچھ جانکار کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب بڑی ہیلدی کریکشن ہے یہ بریدر ہے یعنی کہ ہم کہتے ہیں اکثر کہ بازار سانس لینے کے لیے رکا ہے ورنہ وہ ہاف جاتا تو یہاں پہ ایک چھوٹی گراوٹ ہے پھر یہاں سے تیزی آ سکتی ہے لیکن ہر بار جب گراوٹ ہوتی ہے بازار میں تو کہا یوں ہی جاتا ہے شروعات ایسے ہی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کریکشن ہے پروفیٹ بوکنگ ہے ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں لیکن کیا گمبر چنتہ ہے تو انیک جانکار ایک کے بعد ایک یہ چنتہ جتا چکے ہیں ادھائی کوٹک نے یہ سوال اٹھایا ان کا کہنا ہے کہ یہاں ایسی کچھ آرٹیفیشل تیزی دکھائی پڑ رہی ہے سی بھی چیز یہ بات صاف صاف کہہ چکی ہیں کہ ایک فروت دکھتا ہے دوسرا ان کو خاص طور پر small اور medium کمپنیوں میں ایس ایمی سیگمنٹ میں گڑ بڑی کے سنکیت ملے ہیں اور ان سب کے اوپر آج این ایسی کے چیف نے بھی کہہ دیا کہ آپ جو انویسٹر زیادہ رسک نہیں لے سکتے ہیں جو ٹریڈر زیادہ رسک نہیں لے سکتے ہیں ان کو رسک والے پروڈک سے دور رہنا چاہیے صاف صاف کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایف اینڈ او سے دور رہی ہے خاص طور پر اگر آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور آپ زیادہ جوکھم اٹھانا نہیں چاہتے ہیں یا اٹھانے کی حالت میں نہیں ہیں یہ بات این ایسی چیف نے آج کہی ہے اشیر شوہان نے لیکن سی بھی کی طرف سے کہا گیا ہے ہر بار جب آپ اپنے ٹریڈنگ ایپ کو یا ٹریڈنگ پورٹل کو کھولتے ہیں تو سامنے سب سے پہلے چیتاونی دکھائی جاتی ہے کہ ایف اینڈ او میں ٹریڈ کرنے والے کتنے لوگ 99% لوگ نقصان میں رہتے ہیں 98% لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ایسے میں بازار ابھی نیچے گرے گا یا کل اوپر اٹھے گا کہنا لگ بگ اسمباؤ ہے لیکن چنتہ کے بادل مڈرا رہے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے ابھی سٹیٹ بینک آف انڈیا نے ایفیڈیوٹ دیا ہے جو الیکٹوریل بانڈ کے ڈیٹیلز ان کو دینے ہیں وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو سوم دیا ہیں اب چناؤ آیا اس لسٹ کو اپنی ویب سائٹ پہ لگانے والا ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے بازار گرنے کی کچھ لوگوں کے پاس اور وجہ ہیں بازار گرنے کی لیکن آشنکائیں ہیں ڈر ہے چنتہ ہے لیکن اب آپ ایک دوسری چیز دیکھئے کل بازار بند ہونے تک آئی ٹی سی میں بیٹ اپنا حصہ بیچنے جا رہا ہے برٹیش امریکن ٹوبیکو آئی ٹی سی میں اپنا حصہ بیچنے جا رہا ہے بہت بڑی حصہ داری بک رہی ہے اس بات کو لے کر آئی ٹی سی کا شیئر گر رہا تھا شام تک بازار بند ہونے تک زیادہ تر لوگوں نے کہا بھائی اب بڑی چنتہ کی بات ہے کل پتہ نہیں کیا ہوگا اور آج بازار کھلنے کے پہلے برٹیش امریکن ٹوبیکو اپنی جتنی حصہ داری اس کو بیچنی تھی وہ لارج ڈیلز میں بیچ چکا تھا یعنی انسٹیٹیوشنز نے نیوچول فنڈز نے ایف آئی آئیز نے وہ سارے شیئر اٹھا لیا ہے کیونکہ ان کو وہ سستے لگ رہے تھے اور آج جب بازار میں اتنا بھیانک ہاہکار مچا ہوا ہے ایسے میں جو ایک شیئر زبردست تیزی کے ساتھ صبح کھلا اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ بنا رہا ڈٹا رہا وہ ہے وہ آئی ٹی سی جس آئی ٹی سی کے بارے میں کل سب سے زیادہ شنکھائیں دکھائیں جتائی جا رہی تھی تو یہ بازار بہت انشیت جگہ ہے انہونی ہو سکتی ہے اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اور اسی لیے یہاں ساؤدھان رہنا ضروری ہے جو انویسمنٹ آپ کر رہے ہیں وہ لمبے سمئے کے انویسمنٹ ہیں وہ بہت اچھی کمپنیوں میں ہیں بہت اچھے شیئروں میں ہیں بہت اچھے میوچول فنڈ میں ہیں تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سستے کے چکر میں جلدی لاب کمانے کے چکر میں کسی ایسی جگہ پیسہ ڈال دیتے ہیں کسی ایسی جگہ ہاتھ لگا لیتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پورا یقین نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے آج بھی آپ کے لئے چنتا کا دن تھا اور کل بھی آپ کے لئے فکر کا دن ہو سکتا ہے بیزرڈا میں آج اتنا ہی اب اجاز دیجئے دانیوار نمسکر بستق آپ کے لئے لائیا ہے پریمیم میمبرشپ پروگرام جہاں آپ کو ملیں گے کئی سارے فائدے جن میں مارکٹ نیوز لیٹر لائیو چیٹ پر آپ کے سوالوں کے سب سے پہلے جواب مارکٹ آؤٹلوک ویکنڈ پر مارکٹ سکین اینکرز کے ساتھ چیٹ اور بھی بہت مجھے اس پریمیم سبسکرپشن میں تین طرح کے پلانس ہیں سیلور گولڈ اور پلاتین جن کے شروعات ماتر ایک سو انسطر روپے مہینے سے ہوتی ہے اس سے جڑنا بھی بے حدا آسان ہے بستق کے یوٹیوب چینل پر جائیں جوائن بٹن پر کلک کریں اور اپنا پلان سیلیکٹ کریں بس بن گئے آپ ہمارے بشمیم ممبر